بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج کا سب سے امپارٹن ٹاپک ویٹیمنٹ ڈی پہ ہے اور اس کی ویلیو پچھلے دو سال سے بہت زیادہ بڑھ کے آگئی ہے کرونا کی آنے سے میرا مطلب ہے تو اس میں ڈاکٹر کیمبل کا یہ لوگو ہے کہ اگر آپ نے کرونا سے بچنا ہے تو دو چیزیں ایک ماسک پہنا پڑے گا آپ کو پبلک میں جب جائیں گے اور دوسرا ویٹیمنٹ ڈی لینا پڑے گا یہ سن لیں اور جو ریسرچ ہیلت لائن ابھی لیٹسٹ ہے کہ اسی پرسنٹ لوگ جن کو کرونا ہوا وہ ان میں ویٹیمنٹ ڈی کی ڈیفشنسی تھی کمی تھی اس کی وجہ ساری آج ہم ڈسکس کریں گے ڈیٹیل میں اس کو آپ نے بار بار سننا ہے اور اس کو سمجھنا ہے اچھی طرح اچھا ہے جی یہ ایک اور سٹڈی آئی ہے جس میں آپ غور سے دیکھنا کہ کینسر ریٹ نیچے آ گیا جن کا یہ نیچے جو ہے نا بلڈ لیول ہے سکسٹی فارٹی ایٹی اس ٹیے میں نے بھی ریکمنٹ کیا ہے کہ نارمل بلڈ لیول سکسٹی سے نینو گرام سے اوپر ہونا چاہیے آپ دیکھیں انفرینزہ فارٹی کے لیے کافی ہے لیکن کینسر باقی جتنے یہ ہیں آپ کسی بیماری کا نام لے لیں ویٹیمنٹ ڈی کا رول اس میں آ گیا ہے بھی اس لیے یہ بہت امپارٹنٹ ہے تو یہ آپ دیکھ لیں ابھی اب میں تھوڈ ڈیٹیل میں آپ کو بتاتا ہوں دو فارم میں آتا ہے ویٹیمنٹ ڈی ٹو اور ڈی ٹری ڈی ٹو کو ارگو کیلسی فیرول کہتے ہیں اور ڈی ٹری کو کولی کیلسی فیرول کہتے ہیں ڈی ٹو ان اکٹیف فارم ہے یہ موسٹی صرف پلانٹ میں مشروم میں ہوتا ہے اور کسی پلانٹ میں تقریبا نہیں ہوتا اور یہ سلو ابزارب ہوتا ہے دوسرا یہ خود آج کار فورٹی فائٹ کا مطلب ہوتا ہے جوس میں حکومت نے امریکہ میں لا بنا دیا ہے کہ آپ جو کوئی جوس بنائیں گے فیکٹری میں چیز بنائیں اس میں بانکے اس کو فورٹی فائٹ کہتے ہیں بعد میں شامل کرنا نیچرل اس فوڈ میں یہ ہوتا نہیں ہے بعد میں شامل کیا جاتا ہے اس کو ہم فورٹی فائٹ کہتے ہیں یہ مشروع میں اسی یہ آدھے کپ میں بیس سے تیس انٹرنیشنل یونٹ ہے ہماری ڈوز پانچ دس ہزار ہے تو نہ ہونے کے برابر ہے یہ ستر کپ تو آپ کھانی سکیں گے تو اس لیے بیسٹ اس کیلئے وہی ہے سپلیمنٹ اچھا دوسرا ہے وٹیمنٹ ڈی ٹری یہ ایکٹیف فارم ہے بیسٹ ابزارب ہوتا ہے اور یہ ہی بہتر ہے یہ ہوتا ہی انیمل فوڈ میں ہے گوشت میں بیف لیور میں مکھن میں دودھ میں چیز میں دعی میں یہ ان میں پا جاتا ہے انڈے میں اور خاص کر فش میں کوڑ لیورائیل میں ایکٹر ورجن میں وہ دوسرا جو سور ہمارا لاکھوں سال سے چلا رہا ہے وہ دھوپ ہے سن اکس پویجر جو کہ ہمارے شہروں میں نہ ہونے کے برابر ہے اس کے لیے ڈیفرنٹ کریٹیریاں ہیں بیسٹ ٹائم میں آگے میں بتا بھی دوں گا آٹھ سے بارہ بجے تک اگر ینگ آدمی ہے تھرٹی فائی فورٹی تو پندرہ بیس میٹے دوب میں بیٹھتا ہے اور فارٹی پرسنٹ اپ اپ کا جسم دوب کے سامنے ہونا جیسے دونوں ٹانگی ہو گئی کمر ہو گئی تو آپ کے لیے کفی ہے اور ہفتے میں تین دن کریں گے آپ تو آپ کے لیے کفی ہو جائے گا یہ اس کا سب سے زیادہ فیدہ یہ کہ مفتح چیپ ہے دوسرا اس میں ایک چیز سمجھ لیں کہ جتنی سکن ڈارک ہوگی اتنا ٹائم چار سے پانچ گناہ بڑھ جائے گا کم ابزار ہوگا کیونکہ میلولانین جو بلیک سکن میں ہوتی ہے وہ ویٹامن ڈی کو رزیسٹ کرتی ہے اس لیے یہ ویٹامن ڈی کی جب بھی اپنے دوائی لینے ہیں یہ صبح ناشتے میں لینے ہیں رات کو نہیں لینے رات کو آتا ہے میلولانین نیند کا آرمون ہے وہ اس کو ابزار بھی ہونے دے گا تو یہ دو چیزیں ابھی جیسے دیکھیں سکن ان میں وائٹ میں سب دس منٹ بیٹھے گا سات والا پندرہ منٹ یہ تیس منٹ یہ چالیس منٹ اور یہ بلیک جو اس کو ڈیڑھ گھنٹا بیٹھنا پڑے گا تب اس کو اتنا ویٹامن ڈی ملے گا جتنا اس کو دس منٹ مل رہا وائٹ سکن کو ایک یہ چیز نوٹ کا لینے ہیں اچھا اتنا زیادہ بھی نہ بیٹھے ہیں آپ جیسے سکن برن ہو جائے ساری سب سے آسان ہمارے ہیں یہی ہے کہ بیک کمر پہ آپ لے لیں دوپ کپلے اتار کے دس منٹ بارہ منٹ ینگ آدمی کے لیے جو جو آپ کی عمر بڑھتی ہے آپ کی ویٹامن ڈی کنورٹ ہونے کی صلاحیت کم ہو جاتی ہے وہ میں آگے آپ کو ایسپلین کروں گا کیسے جیسے برف پڑے سردیوں میں دھوپ ہوتی نہیں ہیں یورپ میں تو سب سے زیادہ جو کوویڈ یا انفرنزا کے اٹیک آتے ہیں وہ سردیوں میں آتے ہیں انفرنزا کے کیونکہ آپ ویٹامن ڈی لیول کم ہو جاتا ہے دو دو تین تین مہینے وہاں سردی نکلتا لوگوں کو ہمارے یہاں شکر ہے ایسی حالات نہیں ہیں اچھا ہے تھوڑا اس کو سمجھتے ہیں ڈائیگراموں سے میں آپ کو اچھی طرح سمجھتا ہوں یہ دھوپ سے سکن سے جو بنتا ہے ویٹامن ڈی یہ دیکھیں نیچے سیونی کولیک کوئیسی فرار یہ کولیسٹرال ہے ابھی آپ کا اگر کولیسٹرال لیول کم ہے تو یہ دھوپ سے کنورٹ نہیں ہوگا یہ اچھی طرح سمجھ لینا پچھلے تیس چالیس سال میں ہمارا کولیسٹرال کم کر دیا لو کولیسٹرال ڈائیٹ لو لو کرس فیٹ ڈائیٹ لو ابھی دھوپ میں بیٹھیں گی بھی تو نہیں لیکن تو برن ہو جاتا ہے سن اس لیے یہ چیز پکی نوٹ کریں کہ آپ کا کولیسٹرال لیول ٹو ہینڈر ٹو ففٹی سے ابوب ہوگا تب دھوپ میں بیٹھنے سے ویٹامن ڈی کنورٹ ہوگا یہ پوائنٹ بہت ضروری ہے یہاں سے ابظہار بہونے کے بعد یہ لیور میں جاتا ہے یہ ان ایکٹیف فارم میں ہے لیور اس کو ایکٹیف فارم میں کنورٹ کرے گا اور اس کے بعد لیور سے پھر یہ کڈنی میں جائے گا اور کڈنی میں اس کو سب سے ایک کیسی ٹرال جو ایکٹیف فارم ہے تو اس سے آپ اچھی طرح سمجھ لیں کہ یہ جو آپ دھوپ لے رہے ہیں ویٹامن کھا رہے ہیں یہ ابھی لیور میں جائیں گے اس کے بعد ایکٹیف بنیں گے اس کے بعد کڈنی میں جائیں گے تو اس کے لیے لیور اور کڈنی ہیلڈی ہونا بہت ضروری ہے یہ بہت امپارٹنٹ ہے اس کو پھر میں دوبارہ سمجھا رہا ہوں آپ کو کہ آپ نے سکن سے لیا سپلیمنٹ سے لیا ویٹامن یہ لیور میں جائے گا یہ ٹوئنٹی فائیو ہیڈروکسی کوئلکلسفر ہوگا یہ کڈنی میں جا کے بعد ون ٹو فائیو یہ ایکٹیف فارم ہے کیسے ٹول کہتے ہیں اس کو اس کے بعد یہ بون میں جا کے کرشن ابزارب کرے گا پیٹ سے کرشن ابزارب کرے گا اور لنگز وغیرہ میں جا کے اس کو فائدہ دے گا تو ایکٹیف فارم کیڈنی کے بعد آتا ہے اس میں ایک اور چیز آپ کو سمجھ آگئی ہوگی کہ اگر آپ کی فیٹی لیور ہے اور لیور ڈیزیز ہے تو ویٹامن جو آپ کھائیں گے وہ ضائع جائے گا جب آپ سیرم ریول چیک کرائیں گے تو کام آئے گا تو آپ دوز بڑھائیں گے کو کوئی فائدہ نہیں ہونا تھیلدی لیور چاہیے ہمارا اسی نوے پرشن لوگ کیوں ڈیفشنڈ ہے کہ فیٹی لیور ہے سب کو اس کے بعد اگر کرنی فیلر ہے تو پھر یہ سارا زیرو چل جائے گا پھر آپ کو ڈیریکٹ کیسے ٹرول دینا پڑے گی یہ میں آپ کو آگے سمجھاؤں گا جا اس کو اچھی طرح سمجھ لینا آپ نے یہ دیکھیں پھر میں سمجھا رہا ہوں اس کو کولی کیسی فرول ویٹامن ڈی زہوب سورج خوراک سے لیا اپنے لیور میں گیا یہ کیسی فیڈیول میں شفٹ ہوا اگر آپ کا لیور ڈیزیز ہے تو آپ کولی کیسی فرول ڈی تھری ڈیریکٹ نہیں لے سکتے سن بھی اثر نہیں کرے گا پھر آپ کو کیسی فیڈال یہ آتے ہیں اس نام سے یہ ون میکرو گرم ڈوز یہ لینا پڑے گا اس کے بعد یہ ابھی بھی ایکٹیو نہیں ہے اس کے بعد یہ پھر کرنی میں جائے گا پھر ایک کیسی ٹرول میں شفٹ ہوگا یہ ایکٹیو فارم ہے اگر کیڈنی فیلر ہے تو ہم کیسی ٹرول دیتے ہیں یہ الفا بون ون کے نام سے آتا ہے رینیف فیلر کے امریزوں میں ہم یہ دیتے ہیں تو ایکٹیو فارم وہ کیسی ٹرول ہے یہ یاد رکھنا آپ نے ابھی لوگ یہ جیسے لیور والے ہیں یہ کیڈنی فیلر ہے تو وٹیمن ڈی لیتے رہیں گے تو کوئی فیدہ نہیں صرف ضائع کر رہے ہیں آپ دھوب میں بھی نہیں بیٹھنے کا فیدہ کوئی نہیں ہوگا آپ کو ڈریکٹ ہیلتی لیور اور ہیلتی کڈنی چاہیے وٹیمن ڈی ایکٹیو کرنے کے لیے تو یہ چیز سمجھ لیں آپ یہ میں آگے پھر آپ کو دوبارہ بتا دوں گا تو وٹیمن ون ٹو فائیو اڈاکسی جو کہ کڈنی کے بعد بنتا ہے کیسی ٹرول اصل وہ یہاں ہوتا نہیں ہے پاکستان میں علیمیاں یہ ٹیسٹ کوئی نہیں کرتے یہ یہاں سارے ٹوئنٹی فائیو کیسی فیڈیو لیٹسٹ کرتے ہیں اس میں اٹھارہ سے چونسٹھ پیکو گرام پر ایمل نارمن ڈوز اور فی میل میں اٹھارہ سے اٹھاتر ہے فی میل میں زیادہ چاہیے کیونکہ وی اٹی ایر ہوتی ہے پر نینسی ہوتی ہے بیبی ماں کی بھڑیوں سے سارا کیلشم نکال لیتا ہے اس لیے اس کو زیادہ اپر لیمنٹ اس کی زیادہ ہوتی ہے دوسرا میں نے بتایا تھا کہ ڈی تھری ڈی ٹو کے مقابلے میں زیادہ بزارب ہوتا ہے اور یہ فیٹ سالوبال ہے اس لیے ہمیشہ فیٹ کے ساتھ بٹر کے ساتھ انڈوں کے ساتھ ناشتے کے ساتھ لینا اس کو اور دوسرا اس کی اچھی بات یہ ہے کہ فیٹ سالوبال ویٹمن باڈی میں سٹور ہو جاتے ہیں ویٹمن ڈی دو سے ڈھائی منہ تک سٹور ہو جاتا ہے اگر آپ دو مس ہو گیا مینہ دیل میں تو کوئی فرق نہیں پڑے گا وہ جو آپ کا سٹور ہے وہ یوز ہوگا اس لیے میں لیول سیونٹی سے ایٹی نینو گرام کہہ رہا ہوں بلڈ کا اگر آپ مینہ دو مینے نہیں بلیں گے تو ففٹی پہ آ جائے گا جو کہ منیمم لیول ہے کرونا سے اور بیماریوں سے فائٹ کرنے کے لیے یہ سمجھ لیے بیس تیس والا ڈول ریجیکٹ ہو گیا یہ لیٹس میں دو در بیس اکیس کی رسج بتا رہا ہوں آپ کو تو اس لیے پھر دوبارہ میں بتا رہا ہوں کہ کنورٹڈ لیور میں ہوتا ہے ویٹمن ڈی کیلسی فیڈیول میں اگر لیور ڈزیز ہے فیٹی لیور ہے جیسے ہمارے لوگوں کو ہے تو آپ کو کیسی فیڈیول لینا پڑے گا اور اگر کیڈنی فیلر ہے تو کیسی ٹرول لینا پڑے گا یہ یاد رکھنا آپ نے یہ چیز بہت امپارٹنٹ ہے ہمارے یہاں سب کو ایک ہی ویٹمن ڈی تھی دیتی جا رہے ہیں اور فیکٹ نہیں کر رہا اسی وجہ سے کرونا ہوتا ہے اور بندہ ایکسپیر ہو جاتا ہے تو یہ دیکھنا ہے ایکٹی فارم چاہیے ویٹمن ڈی تھی ہے ایکٹی فارم بیسٹ یہ ایک آسان ٹیسٹ ابھی یہ ٹیسٹ مہنگا ہے اس لیے یہ آسان یہ ہوتا ہے کہ آپ کی جو پاؤں کی نیچے کی ہڈی ہے سامنے اس کو آپ زور سے پرس کر کے رکھیں آدھے منٹ تک اگر ویٹمن ڈی ڈیفشنس ہی ہوگی تو کہتے ہیں پین ہوگی بہت زیادہ دوسرا سٹرنم یہ سینے کے سنٹر کی ہڈی جو ہے اس کو زور سے دباہ کے رکھیں گے آپ تو اس میں بھی پین ہوگی اگر پین نہیں ہے اس مددہ کمی پوری ہے یہ ایک رف ہے کیونکہ یہ ٹیسٹ پانچ ہزار پے کا مہنگا ہوتا ہے رب دوسرا اس کو ٹیبر فارم میں کوشش کریں کہ نہ لیں یہ اسنا جل کیپسول فارم میں آتا ہے یہ آئل میں ہوتا ہے زیادہ اور کیپسول فارم میں زیادہ اچھا افزار ہوتا ہے اور بیسٹ ہے یہ ہمارے یہاں دیکھا جیسے میں نے بتایا تھا کہ ٹوئنٹی فائیو ہائی ڈوزی ویٹامن کیسی فیڈول ٹیسٹ ہوتا ہے ون ٹو فائیو کیسی ٹرال جو کیڈنی کے بعد ہوتا ہے وہ ٹیسٹ نہیں ہوتا یہ میں نے کرایا ایٹی فور ویلیو یہ ایٹی سے سیمیڈی سے ایٹی رکھنی ہے اگر آپ نے کرونا چیزوں سے بچنا ہے یہ میری یاد رکھیں یہ ریکمینڈیشن ہے اور ہزاروں پیپر کے بعد آئی دوسرا سائنس سائنٹفیک ایڈوائزی کمیٹی نے جو ڈوز ریکمینڈ کی ہیں جو سٹیڈی یہ وہ بڑی سنٹرسٹنگ ہے ابھی یہ امریکہ کی ہے امریکہ میں بیتالیس پرسنٹ لوگ پاپلیشن ویٹامن ڈی ڈیفشنٹ نکلی ہے اور ان میں جو بلیک سیجیسمنٹ بتایا تھا کہ وہ سن سے افزارب نہیں کرتا کاریس کی وہ بیاسی پرسنٹ ڈیفشنٹ ہے اور ہسپانیش ہوتا رہتی ہیں وہ سیمٹی پرسنٹ یہ ایک سٹیڈی ابھی پیچھے سال ہے انہوں جو ریکمینڈ کی ہے میں اس ایگری کرتا ہوں کہ عام جو دوز ہے وہ چار پانچ ہزار سے دس ہزار یونٹ پر ڈے ہونا چاہیے یہ چار سو آٹھ سو پہلے لوگ کرتے تھے نہیں ہزار دوز چھوٹے بچے کا ایک سال تک کے لیے تو یہ ریکمینڈیشن دیکھ لیں ڈیفرنٹ ہے ڈیفرنٹ ہے بر بیسٹ یہ ہی ہے جتنا زیادہ لیں تین مہین تک تو آپ فل ڈوز لیں دس پندرہ بیس زار پچیز زار یونٹ بھی لے سکتے ہیں جب آپ کی بلڈ لیول آپ کا پورا آجائے پھر آپ کم کر دیں اور مٹیننس ڈوز پر آجائیں لیکن ایک دفعہ آپ نے لوڈنگ ڈوز تین مہینے لینی ہے دس زار یونٹ پر ڈے دوسرا یہ ریکمینڈیشن ابھی آئرلینڈ میں لیٹسٹ آئی ہے ابھی دوزار اپریل دوزار ای کے پچھلے ہفتے انہوں نے پورے اپنے پیپل کے لیے آئی ویٹیمن ڈی مست ہے تو تھوزن یونٹ پر ڈے اور اس کو کہا کسٹ کم کر دو چیپ کر دو ہر بندہ لے کرونا کی وجہ سے اس کا سب سے پارٹن رول ویٹیمن ڈی کا یاد رکھنا کہ یہ صرف ایبزارپشن کرتا ہے گٹ سے خوراک سے ویٹیمن ڈی ایبزارپ کرے گا اس کو کہاں لے کے جانا ہے یہ کیٹو کرتا ہے یہ میں اگلی لیکچر میں اگلی لیکچر کے ٹو کا ہے یہ دونوں ملا کے لینے چاہیے ہمیشہ یاد رکھنا آپ ایک اسویں صدی کا جو زبردست سپر ویٹیمن ہے وہ کے ٹو ہے اس لیے یہ لوگ کہاں نا جی ہڈیاں کامل نہیں آسٹو پروسیز ہڈیوں کے بزیز اس میں کے ٹو لینا پڑے کے ٹو اس کو ایبزارپ خون سے ہڈیوں میں اور دانتوں میں لے کے جائے گا اگر ہارٹ آرٹری میں باندھ ہے تو وہاں سے بھی لے اس لیے یہ نیا رول ہے ویٹیمن کے ٹو یہ یاد رکھنا آپ ویٹیمن ڈی ہڈیوں میں نہیں لے کے جائے گا یہ صرف ایبزارپ کرتا ہے اس کو سمجھ لیں اچھے طرح چھوٹے بچوں میں سب زیادہ آپ دیکھیں ان کی ہڈیاں تیڑی ہو جاتی ہیں ان کے چس پہ تیڑی جاتے ہیں سپائن تیڑی ہو جاتی ہیں یہ سب ریکٹس کہتے ہیں اس کو یہ جب ماں پرگننسی میں کم ہوتا ہے پھر بچے میں بھی کم کم آتا ہے یہ بہت ضروری اس لیے یہ ویٹیمن ڈی میں پگننسی کا میرا لیکچر نائنٹین میں چار دیکھ لیں اس ٹیم ہی شروع کر دینا چاہیے آپ کو یہ دیکھیں بون سب زیادہ فریکچر بون یہ ہوتی ہے یہ فیمر نیک کہتے ہیں اس کو یہ کولے کر دی یہ ٹوٹتی ہے جوں ہی اس کا کم ہوتا ہے ویٹیمن ڈی لیتے نہیں ہے فورٹی ففٹی کے بعد absorption سکن سے بھی کم ہو جاتی ہے ڈائیٹ میں بھی نہیں آ رہا کسی ڈائیٹ سے آپ دو سو چار سو پانچ سو زیادہ نہیں لے سکتے یہ آگے ڈائیٹ چارٹ میں نے دے دی دے دوسرا سب سے پارٹن روڈ پچاس سال کے بعد یہ ڈکٹر ایر بر کی زبردست سرچ ہے کہ آپ ہر دس سال میں آدھا انچ قد کم ہو جاتا ہے آپ کو کیا ہوتا ہے کہ جب آپ کے مورے ہیں وہ ویٹیمن ڈی کمی کے ٹو نہیں لیتے اب وہ چھوٹے ہونے شروع ہو جاتے ہیں اور وہ ساٹھ پینسٹھ سال میں دو سے تین ایچ ہو کہتا ہے قد کم ہو جاتا ہے بندہ شرنک ہو جاتا ہے یہ بہت پارٹن میں اس پہ علیدہ لیکچر بھی انشاءاللہ بناؤں گا یہ میں ریکمنٹ کر رہا ہوں ساری رسرچ کرنے کے بعد یہ لیکچر لیٹ بھی سی لیوا کہ میں ڈیٹا کٹھا کر رہا تھا کہ خوراک سے آپ ویٹیمن ڈی دس پندہ پرسنٹ سے زیادہ پورا نہیں کر سکتے آپ کو سپلیمنٹ لینے پڑیں گے یہ یاد رکھنا آپ نے بیس سورجز کا ہے ایکسا ورجن کوڑ لیور آہل وہ مل جائے تو بہت آلہ ہے پھر چھوٹی فش ویڈ بونز کھاتے ہیں سارڈین فش آتی ہے پیک ڈبوں میں آتی ہے پھر چیز ہے پھر گریک یوگٹ ہے ایک یوگ میں تھوڑا ہے بٹر میں ہے بیف لیور میں ہے اور پھر گرین لیو ویٹیبل میں ہوتا ہے کے ون کے ون ویٹیمن ڈی اور اس میں ڈی ٹو ہوتا ہے بہتا ہے اس میں کم ہوتا ہے یہ سارے میں نے دے دیا ہے اور آلوے سپلیمنٹ جو ہے فیٹی میر کے ساتھ انڈے کے ساتھ گی کے ساتھ اور ناشتے میں لینا آپ نے یہ دو چلیے تیسا گرسند سے پورا کر رہے ہیں جو لوگ گاؤں میں رہتے ہیں سی امیٹی پرسنٹ وہ کر سکتے ہیں وہ آٹھ سے بارہ بجے تک بیس ٹائم ہے پندرہ منٹ بیس منٹ اپنی دونوں ٹانگیں کر لیں کمر ننگی کر لیں کافی ہے فورٹی ففٹی پرسنٹ آف دا باڈی کرنا چاہیے یہ منیمم ہے ان کے لیے اور رفتے میں تین دن ہے جیس میں بتایا ہے کہ یہ سٹور ہوتا ہے دو تین مہینے تو اسے روز بیٹھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے آپ کو یا ایک دن آپ جیسے دو دن بیٹھنا ہے تو پھر آدھا آدھا گھنٹا بیٹھ جائیں وہ آپ ایڈجسٹ کر لیں اس کو دوسرا اولڈ ایج ہے بلیک سکن ہے موٹا بندہ ہے اس کا ٹائم پانچ گناہ چار گناہ بڑھ جائے گا اس میں ابزارمی ہوتا ہے جیسے کولیسٹرال کم ہے تب بھی آپ کو فیدہ نہیں ہوگا دوب میں بیٹھنے کا پہلے اپنا کولیسٹرال لیول زیادہ کریں فیٹی فیٹ کھائیں کولیسٹرال کے میں لیکچر ٹوئنٹی اب سن لیں اس کے بغیر یہ دوب میں کنورٹ نہیں ہوگا دوسرا میں سب سے زیادہ اس میں ویٹرمن کے ٹو جو ہے ایم کے سیون وٹ جانا ہے میں نے جو ریکمنٹ کیا ہے فائیو تھاؤزن انٹریشنل یونٹ آپ کو ویٹرمن ڈ کے لینے ہیں اور ساو میکرو گرام کیٹو لینا یہ آپ نے تین چار چھے منٹ لے لیں آپ کی کمی پوری ہو جائے پھر آپ اس کے مطابق اگر کرانا چاہیں بلڈ ٹیسٹ کھرا کے سیونٹی سکٹی سے اوپر ہونا چاہیے پھر آپ اس کو کم کرتے جائیں ہفتے میں دو دن لے لیں تین دن لیکن پہلے تین سے چھے منٹ ضرور لیں تاک پچھلی کمی پوری ہو جائے دوسرا سب سے زیادہ جیسے میزے کا مسئلہ ہے لیور کا مسئلہ ہے تو یہ ابزار بھی ہوگا فیٹی لیوریس ہمارے بہت کام ہیں اس لی پھر آپ کو ڈائریکٹ کیسی فیڈال ون میکرو گرام پر ڈلی لینے پڑے گی پھر ویٹیمن ڈ وغیرہ کا کوئی فیضہ نہیں ہوگا آپ کو لینے کا ویٹیمن کے ٹو لینا پڑے گا آپ کو ہر عالمی ایسا کیڈنی فیلر ہے کیڈنی کمزور ہے پھر کیسی ٹرائل ایک پوائنٹ فائیو ٹو ون میکرو گرام ڈیلی ڈوز ہے اس لیے میں دے دیا سلی سے دیکھ لینا آپ ایسے ہر بندہ ویٹیمن ڈیڈ تھیری لے گا وہ ضائع جائے گا سارے اس لیے زیادہ پرابلم آیا ہے کرونا میں ریسرچ ابھی آئی ہے دوسرا کولسٹرال جس میں بتایا تھا مش ہونا چاہیے آپ کا تب ہی آپ کی سکن میں کنورٹ ہوگا نہیں تو کنورٹ نہیں ہوگا دوسرا جو خون میں ٹیس کرتے ہیں وہ ٹوئنٹی فائیو ٹوکسی کرتے ہیں وہ سسٹی ٹو سیونٹی نینو گرام سے کم نہیں ہونا چاہیے اگر اگر میلی مول یونٹ ہے جیسے چل رہے ہیں باقی ملکوں میں تو ون ٹوئنٹی فائیو میلی مول کیلسی فیڈال ہونا چاہیے نارمل بلڈ لیول منٹین کرنا ہے اتنا یہ آپ چھے منٹ بعد کرا لیں لینے کے بعد پھر آپ کو سمجھ آ جائے اس کا ٹوکسیٹی اس کی کوئی ڈاکومنٹ نہیں ہے سب ڈرا رہے ہیں زیادہ لے لیں گے کوئی نقصان نہیں ہے میں آپ کو بتا دوں ایک ہفتہ نہیں لیں گے پورا ہو جائے گا اس کی ٹوکسیٹی پوائنٹ ٹو پرسنٹ ہے اور وہ بھی تین سو پہ جا کے تین سو تک پہنچنے نہیں ہیں آپ کا یہ سوچ لیں آپ میں جانتے بتایا تھا ہیلڈی لیور مسٹ ہے آپ کا اس کے پہلے آپ اپنا فیٹی لیور ختم کریں تب کنورٹ ہوگا نہیں تو پھر آپ کو ڈریکٹ کیسی فیڈول لینا پڑے گا تو فائنلی جو ہے وہ اس کی جو کڈنی میں کنورٹ ہوتا ہے اگر گردے فیل ہیں گردے کمزور ہیں تب بھی کنورٹ نہیں ہوگا یہ چیزیں دیکھ رہے ہیں تو میں جیسے بتا رہا ہوں کہ یہ کوئی ڈائیٹ سے لینا بہت مشکل ہے اس لیے آپ کو سپریمنٹ لینے پڑیں گے یاد رکھنا آپ نے میں نے وہ ہی رکمنٹ کیا ہے کہ فائیو تھاوزنڈ یونٹ آپ ویٹیمنٹ ڈی لیں اور ہنڈرڈ مایکروگرام کیٹو لیں اور یہ ساپ سے ضروری بڑے شہروں رہنے والوں میں ہیں وہ سوج میں جاتے نہیں ہیں دفتروں میں ہیں فلیٹ میں ہیں ڈارک میں ہیں بلکہ سن نہیں آتا ان کو ان کو تو ہنڈرڈ پرشنڈ لوگوں کو لینا پڑے گا یہ سوچنے اچھی طرح باقی اس کا آگے میں نے ڈیٹیل دے دی ہے کھانوں میں کس میں یہ آپ دیکھ رہے ہیں مطلب وہ کہتے ہیں تاؤزنڈ جینی ایسی جو ویٹیمنٹ ڈی جہاں فیدے کرتا ہے وہ حضار کرتا ہے یہ جو فارمی فش ہے سالمن اس میں تیس پرشنڈ ہوتا ہے بنسبت وائل کارڈ اصلی فش کے تو اس لیے یہ چیزیں پروو ہوتی جا رہی ہیں یہ کمی کے جو جو آپ دیکھنا چاہیں یہ میں نے بتا دیا فوڈ میں اس لیے آپ دیکھیں اتنا بہت ہے ایک انڈے میں ترتالیس ہے آپ نے پانزہ لینا ہے اب بھی دو سو انڈے کھانے پڑیں گے ممکن نہیں ہے اس لیے سپرٹیمنٹ لینا پڑے گا ہر بندے کو یہ آپ نے دیکھ سارا میں نے ٹیل دے دیا کس فوڈ میں ہیں کون سے فوڈ میں کم ہیں یہ آپ سلی سے دیکھ رہے نہ میں نے ڈھوز بھی دے دی ہیں نارمل ویلیو بھی دے دی ہیں ٹیسٹ کرنا چاہیں سارا آپ کر لیں اس کو عمل کریں انشاءاللہ اگلا کیٹو کا آئے گا کیٹو کے بغیر ویٹیمنٹ دی کوئی فیدہ نہیں دے گا آپ کو نقصان دے گا کیلشم بڑھ جائے گی آپ کی بلڈ میں پھر وہ سارے مسئلے کرشم کے آئیں گے اچھا جی اللہ حافظ